اور دوسرا ہوتا ہے الغسل جو غین کے زمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے وہ مقصود پانی جس کے ذریعے شرعی غسل کیا جاتا ہے جنابت کی وجہ سے احتلام کی وجہ سے جو بھی غسل جو ہوتا ہے اس کو غین کے پیش کے ساتھ کہتے ہیں اور تیسرا اس کے اندر الغسل ہوتا ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو بلغلم ارام کا الحمدللہ درس جاری ہے اور آج کتاب التحارہ کا ایک اگلا باب شروع ہو رہا ہے جو اس عنوان کے ساتھ ہے کہ باب الغسل و حکم الجنوبی کہ غسل کے بارے میں اور جنوبی کے بارے میں جنوبی کے احکام اور غسل کے احکام کا بیان اس باب میں ہوگا تو اس میں حدیث بیان کرنے سے پہلے ہم غسل کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں جنوبی کیفیت کے بارے میں ایک تو غسل کی وضاعت یہ ہے کہ یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے غین کے زبر کے ساتھ اور جس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا یعنی پاک کرنا کسی بھی چیز کو دھونا کپڑے کو دھونا یا کسی اور چیز کو صاف کرنا اس کو کہتے ہیں الغسل اور دوسرا ہوتا ہے الغسل جو غین کے زمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے وہ مقصود پانی جس کے ذریعے شرعی غسل کیا جاتا ہے جنابت کی وجہ سے احتلام کی وجہ سے جو بھی غسل جو ہوتا ہے اس کو غین کے پیش کے ساتھ کہتے ہیں اور تیسرا اس کے اندر الغسل ہوتا ہے غین کے زیر کے ساتھ اور اس سے مراد یہ وہ پانی جس کے اندر ایسی چیز ملائی جائے کہ جس سے وہ پانی جو ہے زیادہ صاف اور صاف وغیرہ ہو جائے جیسے ہم پانی کے اندر پھٹکی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کو اور زیادہ صاف کرنے کے لئے تو اس کو کہتے ہیں الغسل تو یہ تین لفظ بولے جاتے ہیں اور آج جو ہماری بات ہوگی اور اس حوالے سے جو باب ہے وہ ہے الغسل غسل کا طریقہ وغیرہ دوسری جو اس میں بات ہے وہ جنبی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس پر غسل واجب ہوتا ہے جنبی شخص جنبی شخص چاہے وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے اس کی وجہ سے اس کا مادہ منویہ خارج ہوتا ہے یا کسی اور صورت میں خارج ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے جس کی ہم انشاءاللہ آگے حدیث کے بعد وضاعت کرتے ہیں اور غور سے انشاءاللہ سنیں گے تو وہ اہم بات بھی ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا تو اب حدیث کی طرف آتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ طلعہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من المائی پانی تو پانی سے ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے پانی تو پانی سے ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور تو یہ حدیث کیا ہے پانی تو پانی سے ہے تو یہاں جو پہلا پانی ہے اس سے مراد غسل کا واجب ہونا ہے اور دوسرا جو پانی ہے اس سے مراد منی کا نکلنا یعنی منی والا جو پانی ہے مادہ منویہ وہ جب خارج ہو تو اس کی صورت میں غسل واجب ہوگا یہ مراد اس حدیث سے اب ہم مختصر اس کی وضاعت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس پانی سے غسل واجب ہوتا ہے مادہ منویہ جو خارج ہوتا ہے وہ کیسا ہو کون سا پانی ہو کب خارج ہو تو اس کی وجہ سے غسل ہوگا تو اس کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں بھی اسی ماں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورت تارک کے اندر فرماتا ہے فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ کہ انسان کو دیکھنا چاہئے غور کرنا چاہئے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو آگے فرمائے خُلِقَ مِمَّا اِن دَعْفِق پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلتے ہوئے یعنی اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ جو کترہ اچھلتا ہوا آگے کی طرف اچھلتا ہوا گرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ والا ماں یعنی مادہ منویہ یہاں سے مراد ہے جس کو قرآن مجید نے بھی آیت کے اندر بیان کیا ہے تو یہاں سے بھی وہی پانی مراد ہے یعنی جو اچھلتا ہوا باہر نکلے اب یہ کیا صورت ہوتی ہے اچھلتا ہوا کب نکلتا ہے یہ شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے جب بندہ اپنی زوجہ سے ملتا ہے بیوی سے ملتا ہے یا غیر فطری طور پر بھی اگر غیر فطری کام کرتا ہے ہم جنس پرانسی کرتا ہے تو یہ مادہ جو ہے اچھل کر نکلتا ہے یا اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ مشزنی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ مادہ اچھل کر نکلتا ہے جب یہ مکمل شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص پر غسل نہیں ہے کہ جو شہوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا جو مادہ نکلتا ہے وہ کسی مرض یا خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے اور کسی کمزوری بیماری کی وجہ سے اس کے کتر مادہ منویہ کے خارج ہوتے ہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے خوف آگیا اچانک اس کی وجہ سے بندے کا یہ پانی نکل جانا یا اسی طرح بندہ جو ہے اتنا جو ہے کمزور ہو چکا ہے اتنا جو ہے ضعیف ہو چکا ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں رہتا اور خود بخود وہ مادہ نکلتا ہے اور کترے نکلتے ہیں یہ بیماری کی ایک صورت ہے تو اس پر جو ہے غسل واجب نہیں ہے بلکہ شہوت کی وجہ سے جب خارج ہو تو اس پر غسل واجب ہوگا تو یہ مختصر جو ہے اس حدیث کی وضاحت تھی آگے انشاءاللہ دیگر حدیث پڑھی جائیں گی تو اس کے مطابق انشاءاللہ وضاحت ہوگی اللہ تعالی ہمیں کتاب سنت کا صحیح فام عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین